موسیقی السلام علیکم جی میں ہوں سلمان عاشمی آپ کو اپنے چینل پر کچھ آمدید کہتا ہوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں میں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچتے رہا کریں خبر کا سلسلہ ایسے ہے جی سوہ 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 کے اٹھیں تو ایک زبردست سوشل میڈیا پر دھوم مچی لی تو میں نے اس کو جب سارا اس کو اپنے طور پر جاننے کی کوشش کی ذرائع سے رابطہ کیا اور ساری اس خبر کی تفصیل لی ہے تو خبر میں سے چورن نکلا تو آج ہم آپ کو سنائیں گے چورن کی کہانی اور تبلے کی کہانی یعنی دو الگ الگ چیزیں موقع لیکن نہیں تبلہ جو بچتا نہیں ہے وہ گائک جو موسیقار ہوتے ہیں گلوکار ہوتے ہیں تبلہ نواز کیسنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو تبلہ بچاتے ہیں اور پھر ایک چورن ہوتا ہے بڑا کھٹا مٹھا سا مزیدار سا اس کو ہم شیئر کریں گے پہلے چورن یا تبلہ پہلے چورن اچھا پہلے چورن سناتے ہیں پہلے ہی جیسے موبائل اٹھایا ہے اس پہ دیکھا ہے ٹویٹر پہ ٹویٹر پہ پہلی خبر یہ تھی کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ ہو گیا اچھا بھائی ہو گیا کیسے ہو گیا اوہ جی عمران خان کا جو بیان دیا گیا تھا ان کے وکیلوں کی طرف سے اس بیان کے اوپر اسٹریلیشمنٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ ملک عمران خان کے بغیر نہیں جل سکتا مطلب بس میں کہوں تباہیاں مچ گئی ہیں ختم ہو گیا اچھا اور انہوں نے ایک خاتون افسر کی ضرanswer عمران خان کو ڈیل آفر کر دی ہے ڈیل آفر کر دی ہے خاتون افسر کا بھی بتاتا ہوں اور ڈیل سے ہی عمران خان نے انکار بھی کر دی ہے عمران خان نے کہا میں نہیں مانتا 화� patent یعنی یہ بڑا زبردست قسم کا کہانی بڑا زبردست کھٹا انٹ ہے چود رہاں خاتون افسر بھی آگئی ہے ڈیل بھی آگئی ہے عمران خان کا انکار بھی آگئی ہے کئی پر نمک ہے کئی پر مسالہ ہے تو وہ ساری چیزیں میکس ہو گئے نا چورن ساپا گیا اب اس چورن کو کھانا سٹارٹ کرتے ہیں ویسے جو قومی یوتھ ہے وہ اس وقت اس چورن کو پوری راضی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اس سے اچھا چورن تو ملی نہیں سکتا اور ویسے بھی جب کسی بندے کا پتہ ہو نا کہ یار اس کی حرکت ہے اسی میں بھی کل رات کو ایک ڈراما دیکھ رہا تھا اور بہت اچھے آرٹیسٹ رہے ہیں میرا خیال ہے بابو برال ساتھ ہے تو وہ نا ایک نشہی کا رول کر رہے ہوتے ہیں تو نشہی سے کہا کہ یار وہ تیرے پر کیس کیا ہے کہتا ہے میرے دے کیس سے چرس پینے گا اس نے چرس پینے گا کونسا کیس ہے کہنا بس میں چھوٹے جانا ہے کہنا نہیں تیرے دے تین سو دو لگی ہے قتل ہے کہنا میں چرس پین کے قتل کیتا سی نا بس ٹھیک ہے باقی کیس چرس رہی ہے سائفر کا کیس ہے لیکن بندہ کسی اور حالت میں بھی ہو سکتا ہے گھوم ہو جاتا ہے کسی بھی حالت میں کی پھینک دے یا کوئی اٹھا کے لے جائے تو وہ والی کہانی وہ چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے ہم چورن کیا جس کر رہے ہیں انتہائی بکواس ہے عمران خان کو ڈیل دینے کی بات کرنے والا ڈیش 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 اچھا خاتون افسر خاتون افسر کا اصل میں کل ایک بیان آیا تھا انوش مسعود صاحبہ جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے پنجاب کی لاہور کی تو انہوں نے بیان دیا کہ ہم نے انویسٹیگیشن پوری کر رہی ہے اور ہم لوگ ان لوگوں کا جیل ٹرائل شروع کر رہے ہیں انہوں نے نام نہیں لیا لیکن انہوں نے اشارہ میں بتا دیا ایک صحافی نے پوچھا اس نے کہا جیل ٹرائل شروع ہو رہا ہے اب انہوں نے کہا کہ یہ بڑی بستی ہوگی ہے بستی جی نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا بستی جی نہیں ہوگی تو انہوں نے وہ سین یہ کیا کہ جی انوش مصروف صاحب ہے گئی ضرور ہے لیکن وہ ڈیل لے کر لئی ہے ابھی میں تھوڑا سا قومی یوت کی طرح نا زر کا پیش و پیش سے کر گئی وہ ڈیل لے کر لئی ہے ڈیل اچھا تو ڈیل لے کر پہنچی ہے اور عمران خان صاحب نے کہا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اچھا تو عمران خان صاحب نے ڈیل سے انگار کر دیا یہ بات انتہائی بیوکوب بندر جو کر رہا ہے اور جو سن رہا ہے اور جو اس کو یقین کر رہا ہے ویسے تو قومی یوت کے بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے گئے ابھی بھی اس بات پر یقین کر رہے ہیں کہ شاید ایسا ہو جائے شاید وہ ابھی نا جو ان کے فالورز ہیں وہ کرا نچن والا سین کر رہے ہیں عمران خان آئے گا ایک دن تو آئے گا تو بات ہے یہ کہ اگر وہ قوم کے لئے اچھا ہوتا نا تو ہم بھی کوشش کرتے کہ وہ آتا لیکن وہ اچھا بندہ نہیں ہے بات تو ساری اتنی سی ہے اگر وہ ٹھیک ہوتا تو ہم بھی کہتے کہ آ جانا چاہیے ہمرا کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن عمران خان کی بات تو نہ ہی کریا اچھا ہاں یہ اس بات پر میں آپ کو بتاؤں گی ڈھیل کی بات سے میں اس بات پر آتا ہوں میں نے اپنے ایک سورس کو فون کیا جو کنٹرول ڈاور ٹاور بڑے گھر میں ہوتے ہیں تو ان سے پوچھا کہ صاحب ہیں لازمیز شورڈرز اور سمجھے ہیں نا تو وہ ان کو میں نے فون کیا میں نے کہا جی ایسی کوئی خبریں ہیں انہوں نے کہا نہ کرے یار فون بن کر اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے میں نے کہا جی کیا انہوں نے کہا یار ہم تو اس کا نام سن کے راضی نہیں ہیں اور آپ کہتے ہو کہ کوئی ڈیل ہم کر رہے ہیں بھائی ہماری کاغذوں میں وہ صفحہ پھار دیا ہے ختم ہو گیا ہے اور جو صفحہ پھار دیا جاتا ہے نا اس کے بارے میں بولا نہیں جاتا خیر ایک تو بات کر دی آپ سے ہی دوسرا جو پی ڈی آئی کا قانونی مورچہ تھا سمجھے نا ایک سکت سیاسی مورچہ ہے جس کو وہ استعمال کہا رہے تھے جس میں سے مورچہ چھوڑ کے لوگ بھا گئے اس تکاہ میں پاکستان پارٹی میں آئی پی پی میں چلے گئے ہیں تو وہ مورچہ بھی تقریباً اس میں دو چار لوگ رہ گئے ہیں کانونی مورچہ بلکل ہی خالی ہو گئے پچھلے سال تک یعنی آج تبدیل ہو گئی آج سے پہلے تک جو وہاں پہ لوگ تھے نا وہ تھے حامد خان گروپ کے میں بات کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ بار کی سپریم کورٹ بار میں حامد خان گروپ کے لوگ وہاں پر حکمرانی کر رہے تھے اور وہ آتے ہی کیس لے کے فوراں یعنی ابھی کیس کا فیصلہ بھی نہیں آتا تھا وہ درخاز لے کے پہنچ جاتے تھے انہیں یہ نہیں ہم نہیں مانتے اچھا آپ نہیں مانتے پھر کیسے منوائیں ہم سے تو وہ جناب کل الیکشن ہوئے ہیں شہزاد شوکت صاحب آسما جانگیل گروپ سے ہیں جنہوں نے اس الیکشن کو ون کیا ہے اور اچھی خاصی لیڈ سے تقریباً سنتیس سو لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے اس کے اندر جس کے اندر جو بہت سارے جو امراندار ججوں کے چمبر کے لوگ تھے وہ بھی امراندار کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن پھر بھی شہزاد شوکت صاحب نے پانچ چھے سو لوگوں کی بیٹ سے اپنے مخالف کو ہرایا اور اس کے بعد ان کا جو پہلا بیان آیا نا رات کو ہی جب اناؤنسمنٹ ہوئی اس کے بعد ان کا پہلا بیان ہے ان کا بیان یہ تھا کہ ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم سیاسی پارٹیوں کے لیے درخواستیں درخواستیں اٹھا کے اور سپریم کورٹ میں پھرتے رہے یا ہمارے پاس پرنٹر میں نا وہ درخواستوں کے کاپیاں لگی رہے اور ہم تاریخیں بدل بدل کے نام بدل بدل کے سپریم کورٹ میں ڈالتے رہے ہم بات کریں گے عوام کے لیے انصاف کی اور اس منڈیٹ کی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ کو دیا یہ ہو گئی دو خبریں اب بات کرتے ہیں جی تبلیگ تبلہ وجنا شروع ہو گیا بھائی تبلہ کیسے بات رہا ہے آپ کو یاد ہوگا سلمان احمد صاحب کسی دور میں میں تو چھوٹا سا تھا آپ بھی چھوٹا سے نہیں تو اس وقت جانا وہ سلمان احمد صاحب آیا کرتے تھے علی اسمت کے ساتھ جنون کے نام سے ایک میوزک بینڈ ہوتا تھا جس میں وہ آیا کرتے تھے جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی تو وہ سلمان احمد صاحب کو خیر اس کے بعد آؤٹ کر دیا گیا تھا اس گروپ سے تو وہ اس گروپ کو توڑ دیا گیا تھا تو وہ بعد میں یوتیا ہو گئے تھے مطلب پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے عمران خان کے فالوار ہو گئے تھے الفاظ کی درستگی کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے تو وہ گٹار بچاتے تھے لیکن آج کر انہاں تبلہ وجانا شروع کر دیا تبلہ بھی کس کا بچاتے ہیں اسد عمر صاحب کا جس کی تعریفیں کرتے 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 جس کو ارستو ثابت کرتے کرتے عمران خان کی بس ہو گئے تھے عمران خان ہر جلسے میں کہتا تھا اسد عمر ہے نا یہ تو اسحاب ڈار تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اسحاب ڈار تو اسد عمر کے سامنے کچھ جانتا ہی نہیں ہے جو بھی جانتا ہے اسد عمر جانتا ہے اسی اسد عمر کے بارے میں جو آج کل ابھی تک پی ٹی آئی میں موجود ہیں حالانکہ انہوں نے یہ ضرور کا ہے یہ میں نو مہی کے اس کی مضمت کی ہے لیکن ابھی تک پی ٹی آئی میں ہیں تو اسد عمر صاحب کو انہوں نے دھول کی تھاب بلکہ تبلہ کی تھاب پر رکھ لیے اور انہوں نے کہا یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے اور یہ ایم آئی پارٹی میں آگیا ہے اور اس کو یعنی اس طرح سے یعنی جو بکواسیات ہیں آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں سرچ کریں دیکھ لیں کیا کہا ہے انہوں نے انہوں نے اسد عمر صاحب کی وجہ نہیں شروع کر دی مطلب تبلہ اچھا اور یہ انہوں نے خود سے نہیں کیا اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا علیمہ خان صاحبہ نے وہ والی بات بھی کی ہے جو میں نے پہلے بتائی کہ وہ آفر ہوئی ہے اور وہ رات کے بارہ دروازہ کھل گیا ہے دروازے سے لوگ اندر آ گئے ہیں انہوں نے کہا خان صاحب دوسری چلے ہوں میرے بات نہیں اچھا اور انہوں نے کہا کہ اسد عمر آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے عمران خان کے الفاظ ہیں تو عمران خان کے الفاظ میں نے آپ کو کوٹ کی ہے اس وقت پوری یوتھیا ورگیٹ اسد عمر کو گالیاں نکالنے پر لگی بھی ہے اور ہو سکتا ہے میرا ویلوگ آنے کے بعد مجھے بھی نکالے گئے کوئی بات نہیں بھائی گالیاں سننے کے لئے بیٹھیں لیکن بولیں گے سچی چھپائیں گے نہیں عوام ہے نا اب میرے جو سبسکرائبرز ہیں میرے جو فولورز ہیں میرے ویورز ہیں ان لوگوں کو میں نے سچی بتانا ہے آپ کے کہنے پر چھپتا نہیں ہوں رکتا نہیں ہوں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ ملتے رہیں گے جی اسی کروگاں میں آپ سے بہت جار ملاقات ہوگی اللہ حافظ مجھے موسیقی